کینیڈا ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے جو فنڈمنٹلی آپ کا سوچنے کا طریقہ بدل دے گا ہم میں بہت زیادہ similarities ہیں versus differences کے اور یہ بات آپ کو بتائیں کس طرح پتا چلتی ہے اب میں پاکستان میں born and raised یہاں پہ جب میں آیا تو انیس سال کا تھا اچھا جب یہاں پہ آیا تو آپ زہری سی بات ہے آپ کو تو بھئی سکھایا جاتا ہے کہ انڈینز ایسے ہوتے ہیں آپ نے ہسٹری پڑھی ہوتی ہے انڈیا کے بارے میں اور similarly انڈینز نے بھی ایک بائیس ہسٹری پڑھی ہوتی ہے تو جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لوگ بہت ڈیفرنٹ ہیں آپ سے رہی پر کینیڈا کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو فوکس کرواتا ہے کہ آپ کتنے سیویلر ہیں تو یہاں پہ جب آپ آوگے کینیڈا کے اندر آپ یہ دیکھو کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ کون پاکستانی ہے کون انڈیا نے اور یہ بات ویلیڈیٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ بہت ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ ہم میں کتنے سیمیلرٹیز ہیں جنرلی بکاوز پولٹیکس بکاوز میں تو بولتا ہوں کہ دونوں سائل پہ کچھ لیس تین ون پرسنٹ کچھ کریزی لوگ ہیں جو جن کا ایک دیفرنٹ ہے سوچنے کا طریقہ بکت نائیٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں نا وہ تو وہ ویڈی اوپن ویڈی فرینڈلی اور آپ ملیں اگر ان سے یہاں پر میں کتنے انڈیا سے ملتا ہوں میرے زیادہ دوست جو ہیں وہ انڈیا سے ہی ہیں تو جب ان سے بات چیت ہوتی ہے کھانے کی کلچر کی رہن سہین کی باقی ساری چیزوں کی تو آپ کو کتنی ساری سیمیلرٹیز بل لیکنوں پتا چلتی ہے پر ہمیں جب بڑا کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک طرح سے بائیس ہسٹری بڑھائی جاتی ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی سب پاگل ہیں وہ باقی سب غلط ہیں پاگل بھی ہیں ہم ہی صحیح ہیں بس جب آپ باہر نکلتے ہیں جب آپ دنیا دیکھتے ہیں جب آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں جب آپ ان سے ٹریٹ کرتے ہیں تعلقات بناتے ہیں بزنس کرتے ہیں ٹراز ایک کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی ڈیفرن ریالٹی لیکنوں دیکھنے میں آتی ہیں بہت ڈیفرن ریالٹی ہے اور وہ ڈیفرن ریالٹی ہے کہ جو بھی آپ نے پڑا سنا لکھا ہوتا ہے اس میں سے نائنٹی پرسنٹ باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور اسی وجہ سے کینیڈا کے اندر ایک چیز جو مجھے بہت بیس لگتی ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم میں کیا سمیلر ہیں چیزیں نہیں کہ ہمیں ڈیفرن سس کیا ہیں کیونکہ ڈیفرن سس تو مطلب کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں پڑا ہی اس طرح کیا جاتا کہ بہت ڈیفرنٹ ہے پر یہاں پہ آکے پتا چلتا ہے کہ ہم تو ایک جیسے ہی ہیں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں ایک ہی پھتے ہیں ایک ایک مثال تو ایک ایک مثال ہے جو میں میرا دیکھنے کا Jahren ایک تو گھر میں دو بھائی تھے کسی بھی وجہ سے بائیوں کا جو اپس میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے الگ الگ گڑ لے لیا اب الگ الگ گڑ لے لیا تو اس کا مطلب یہ تو انہوں نے کہ وہ بائی نہیں ہے تو بائی تو ہیں and that's an important lesson in terms of Pakistanis and Indians کسی بھی nationality کے جو جس کو بھی ہم hate کرتے ہیں جس سے بھی ہم بلتے کہ ہم سے different ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ لوگ we have to ask this question کیوں کیوں اور کیا آپ ان لوگوں سے ملے ہیں آپ سے آج تک کیا آپ نے ایکسپیڈینس کیا ہے کہ most of the people when you meet they are good people پر وہ بچاری اس وجہ سے react کرتے ہیں differently کیونکہ ان کو historically different چیزیں school میں سکھائی جاتی ہیں جو بڑے ہوتے ہوئے جو ان کو history feed کی جاتی ہے which is not accurate تو بولنے کا مقصد کیا بولنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ how indians and pakistanis live together in harmony ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ہی neighborhood میں رہتے ہیں ایک ساتھ business کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں دوستیاں یاریاں بزنس مطلب کے لئے relatively relationships ہیں تو آپ canada آجائیں تو canada کی جو best example ملکہ best ڈیس one of the best things which i personally مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ canada آپ کو سکھاتا ہے کہ بھئی لوگوں کی similarities کے پر فوکس کرو کہ ہم آپس میں کتنے similar ہیں نہیں کہ ہم کتنے ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ ہر کوئی ہے بہت مجھوٹی اگر ہم لوگوں کی بہت سمیلر ہیں اور اگر ہم سمیلر چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اچھی ریلیشنشپس دیولپ ہوتی ہیں اور ہم لوگ بیانڈ کہ یہ اس ریلیجن سے ہے یہ اس کنٹری سے ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اس سے فرق تھی پڑتا جانے پڑتا ہے آپ جانے پڑتے ہیں وہ پڑتے ہیں اور یہ کینڈا کی کبیر ہے تو پکسان انڈین کی کلاسک ایک اگزام پل جو وہ جانلی بولتے ہیں کہ یہ لڑتے ہیں یہ ایمان تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ جو رہے کام ایک ہو سکے یا کوئی مطلب کہ جو رہا وہی بھی انیمیز بہت 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 انیمیز 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 اور یہ ایک اِنگزام پلیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھولٹی او فریننین ہیں dostęp amین scares in ڈ ... وہ اِنگۃ ہیں اور میں پاکستانی ہیں ایک دو ایک ایک ا texting اگ lum اپنا آپ کیا ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کیا ر familiar کے اب اور اوچرلیا آپ کو دیکھتے ہیں بیال اتک انکہوں نے آمکتما کے لئے اگزامپلی دیکھتے ہیں کہ اندین اور پاکستانی پاکستانیز live together they are amazing friends they have deep relationships right you know the question goes back کہ جو میں پڑھایا سکھایا جاتے ہیں بڑے عورتے ہوئے پاکستان کے ان انڈیا میں وہ accurate نہیں ہے تو we as people we should focus on building relationships instead of focusing on the differences right like کیجئے subscribe کیجئے کوئی questions ہے تو questions میں comments میں جائیے اپنے خیالات بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیز اور انڈیاں کے بارے میں میبھی ہو سکتے ہیں آپ کا بلکل different opinion ہو میرے سے آپ بہت دیفرنٹی سوچتے ہیں اس topic کے بارے میں تو comments میں جائیے thoughts بتائیے اپنے thank you